السلام علیکم ناظرین and welcome to ARTQ channel آج جی شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ شخصیت اپنا سانی نہیں لگتی وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں میں اور آپ فخرن یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں وہ شخص کا تعلق جس خطے سے ہے جس وطن عزیز سے ہے اس کا نام پاکستان ہے اس کا تعلق میرے اپنے خطے سے ہے ناظرین بعض محققین کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ ورلڈ وار 3 بھی اسی بندے کی وجہ سے ہوگی کہ بعض ممالک اسے ہم سے چھرانا چاہیں گے اور بعض ان سے اور یوں ورلڈ وار 3 چھڑ جائیں گی ناظرین میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے اور آپ کے اپنے فواج چودری کی بات کر رہا کوئی مجھے یہ تو بتلائے کہ اس میں ہسنے کی کیا وجہ ہے سمو بھائی آپ ہی سمجھائیں اس کو آج جی تسری سٹریکٹیجی چیک کی ہے چور رمی راجہ جی بینس چور باؤ رمی ارشد بھائی کیا بندہ ہے یارے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پانہ نہیں کدھر سے آگاتے ہیں مادر چھتر مغز کی مادر سسٹے ٹوگیتھر یعنی کہ مغز کی ماں بھینڈے کر دیئے اس بندے نیار ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں عام طور پر ان کے اندر اختلاف پائے جاتا ہے اور اسی طرح پواد چودری کے بارے میں بھی اختلاف ہے ناظرین بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کٹپا کا وہ چھوٹا بھائی ہے جو میلے میں آپ سے پچاس سال پہلے بچھڑ چکا تھا اور یہ ہی بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ شخص کا تعلق وکانڈا سے ہے یہ ہی بعض لوگ اس کا تعلق دیپک کلال کے ساتھ اور بعض تو آمیر لیاقت کے ساتھ چکتے ہیں اور ناظرین حد تو جب ہو گئی جب بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ پب جی کے اندر جو بلٹ پروف فرائی پان ہے اس کا سائز اس بندے کے موں کے سائز سے متاثر ہو کے لیا گیا ہے خیر ناظرین یہ تو رہی ادھر ادھر کی باتیں ہم اپنے مدے پہ آتے ہیں ناظرین آج سے کچھ دن پہلے کبلہ فواد چودری نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو ڈالی ہے آپ کو ویڈیو دیکھئے سائنس اور ٹکنالوجی کے منسٹری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانچ اراکین کے اوپر ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کی جائے جس میں میٹ کے لوگ بھی ہوں گے سپاکو کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ حتمی طور کے اوپر ایک جائزہ لیں موڈرن ٹکنالوجی کی مدد سے اور ایک کمری کیلنڈر پاکستان کا جاری کیا جائے پاکستان میں ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے عید پر رمضان پر محرم پر ایک کنٹورورسی آتی ہے چاند کو لے کر تو جب جدید ذرائع موجود ہیں اور ہمیں ایک ختمی تاریخ کا تائین کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہ سائنس کی جدید ٹکنالوجی ہے اس کو استعمال کیوں نہ کرے رویت حلال خود بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو دوربینوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب دوربین سے ہی دیکھنا ہے جو ایک پرانی ٹکنالوجی ہے تو پھر موڈرن ٹکنالوجی کے استعمال میں کیا حرچ ہے ہم یہ کیلنڈر بنا کے کابینہ کے روبرو رکھیں گے کابینہ کی مرضی ہے وہ اس کو پاکستان کے لیے ایکسپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں پرحال ہمارا یہاں پہ یہی خیال ہے کہ اپنا ہمارا پاکستان کا ایک کمری کیلنڈر ہونا چاہیے جو جدید سائنسی حصولوں کے اوپر اور جدید سائنسی ٹکنالوجی کے بنیاد کے اوپر بنایا جائے اور یہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع کر دیا جائے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو تو ملاعظہ کی مگر اب ہمارا تفسرہ بھی ملاعظہ کر لیتی اس بندے نے جو بات کئی اس پر تو یہ بنتا ہے قبلہ جناب فواد چودری صاحب آپ کی انفرمیشن کیلئے کھے ہے کہ جہاں پر رویتے حلال کمیٹی کے اجلاس ہوتا ہے وہ مفتی مریبن رحمان صاحب پر کوئی گھر نہیں ہے بلکہ اس پارکو کی دیگئی ایک جگہ ہے حلال کمیٹی کے اندر اس پارکو کی لوگ شامل ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دربین یعنی کی ٹیلیسکوپ سے چاند کو دیکھنا کچھ پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے جناب پوری کی پوری دنیا میں چاند تو کیا دیگر سیاروں کو تلاش کرنے کیلئے جس آلے سے کام لیا جاتا ہے اس آلے کا نام ٹیلیسکوپ جس کو ہم اردو میں دربین کہتے ہیں جناب فرق صرف اتنا ہے کہ جس خطے سے آپ آئے ہیں اس میں دربین ایسی ہوتی ہے اور آج جس دربین سے چاند کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسی ہوتی ہے ہو سکتا آپ کو اس سے تھوڑا مغالطہ لگیا جناب کے علم کی میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ جناب نے جس شعبے میں سٹڈی کیے ہوئے آرٹس آرٹس کے اندر تاریخ یعنی کہ ہسٹری کے مطالعہ کیا جاتا ہے اور آپ کی ہسٹری کی ساخت اس قدر مضبوط ہے کہ اس کا اندازہ اس ٹویٹ سے لگائے نہ سکتا ہے اس ٹویٹ کا جواب نہیں دوں گا صرف چھوٹی سی کلپ چلا دوں گا بابا راوان نے پوا چوزری کے علماء کے حوالے سے بیان کو مسترد کر دیا آج نیوز کے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو میں بولے علماء و مشائق عظیم کام کر رہے ہیں علماء اور مولوی پاکستان کے قیام کے مخالف نہیں تھے علماء کی پاکستان مخالفت کی بات کرنا تاریخی طور پر غلط ہے خیر یہ ایک ایسا پرانی ہے کہ جس نے پڑھی تو آرٹس ہے مگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر اتنا بہترین کلام کرتا ہے کہ آج تک سائنٹسٹ یہ بات نہیں ثابت کر پائے کہ وہ ایسا ایک لینڈر بنا دے جو ایکیوریٹ فیوچر کو ریپریزنٹ کرتا ہو یعنی کہ اگر کہ دیا کہ آج چاند انتیس کا ہوگا تو انتیس کا ہی ہو گیا کہ دیا تیس کا ہوگا تو تیس کا ہوگا آگی پیچھے ہوئی نہیں سکتا یہ کیا ہو رہا ہے اس پاپی دنیا میں سلمان بھائی خبار کرتے بھائی یہ ویڈیو میں نے جب سے دیکھئے میری زندگی انیل کپور کے چھاتی بے آئے ہوئے بالوں سے زیادہ یہ کیا گناہ ہے کبیرہ سر لے لیا میں نے اوئے سناٹے میری زندگی روشن کر دیں تینکس پاننگو تو بس میں آخر میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جناب وزیر آزم پاکستان عمران خان ایجوکیشن پر جو اتنے نعرے بلند کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کا اندازہ تو صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر کون ہے اور اس کے علم کا کیا عالم ہے وہ آپ جانی سکتے ہیں خیر یہاں پر اس ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے خیر ناظرین ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹویٹ ضرور رکھانا چاہوں گا مجھے ایک ٹویٹ سب سے بہترین لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں نئی پسند آئے تو ڈس لائک کریں کمنٹ میں گالیاں مت لکھے گا خیر یہاں پر اس ویڈیو کو اختتام ہوتا ہے اپنی دعوے میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ